ہیلو دوستو سواگتے ایک بار اور آپ کا ایک نئی ویڈیو میں تو آج میں آپ کو لے کر کے آیا ہوں یہاں پہ فارم پہ اور فارم پہ آج ہمارے گاؤں کے اندر کبوتروں کی بازی چل رہی ہے اور کبوتر کی بازی بہت تکڑی ہے اور یہ یوہوں کا شوک ہے اور سارے جتنے یوہا لڑکے ہیں وہ سارے کبوتر کی بازی میں مشغول ہیں تو سارے لڑکے صبح ہی صبح ہو گئی کھٹے یہاں پہ اور یہاں پہ چل رہی ہے بہت بڑی ہے بازی اور جو بازی جن کی یہاں دھر سے اٹھ رہی ہے ایک وہ چچا یہ ہے چچا انسار چچا انسار ٹھیک ہو تو تمہاری بازی کیا کبوتر کی اٹھ رہی ہے گیارہ کی تو ایک یہ ہیں جن کے کبوتر اٹھ رہے ہیں بھائی عبداللہ کیا حال ہے بھائی عبداللہ کیا کبوتر اٹھ رہے ہیں بھائی ہمارے کبوتر اٹھ رہے گیارہ گیارہ دس اکٹوبر چھے بجے کبوتر اٹھ رہے ایک گھنٹے بعد پانچ کبوتر چھوٹے کیچ تیا کھولی صبح کا ٹائم چھے بجے کا سام کا ٹائم ہے بھائی سات بجے کا اچھا ہے تو ریفری کا نینے ماننے ہوگا بلکل بلکل ریفری کا نینے ماننے رہے گا اور اس میں کیا ہی نام ہے مطلب ہر جیت میں کیا ہی نام ہے آپ کے یہ دیکھو ہے فری کی بازی ہماری ایک اکر روپے کی اچھا فری کی باز بہت بڑی ہے مطلب شوک کے لیے کر رہے ہیں اس لیے شوک اڑھا رہے ہوئی ہے اچھا ہے پیسو کین لگا رکھتے کوئی کریکی ہے بس تو انجانے کے لیے تو یہ بازی ہے یا کب ٹائپ ہے کس طریقے چل رہا ہے بازی ٹائپ بازی ہے بازی ہاتھ دو سے اٹھ رہی ہماری محمد فیس سے اٹھ رہا ہے اور ابو نسر سے کون کون سے گاؤں کے اندر اڑھ رہی ہے سٹلے گاؤں کے اندر اڑھ رہی ہے گاؤں سٹلے کے اندر تو یہ جو کبوتر اڑھ رہے ہیں یہ کون سی نسل کے کبوتر ہے یہ مندرہ سی ہے مندرہ سی ہے مندرہ سی تو تمہیں کیا لگ رات کیا ہو سکتا تم جیت سکتے ہو باتانیوں دیکھو قسمت کا کھیل ہے اور یہ تھی دیوار ہے صحیح بات ہے آر جیتے نصیب کی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہ رہے بھائی عبداللہ کے کبوتر یہ جارے یہ جارے گیارہ کبوتر یہ رہے بلکل ایک ٹار میں تو دوستو یہ تھے ہمارے بھائی جو یہاں پہ کبوتر کی بازی اڑھا رہے ہیں اور بہت اچھی بازی چل رہی ہے پیار محبت کے ساتھ چل رہی ہے اور ایسے شونک بڑھے گاؤں کا بھی سارے چھتر کا بھی تو آپ لوگ دیکھو اور بتاؤ آپ کو اس بازی کے اندر کیا کمی اور کیا اچھا ہی لگی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواز شکریہ